السلام علیکم میں سفیزم اسلام اور تمام سلسلے کے پیر بھائی اور پیر بہنوں کو میرا دشت بوشی قبول ہو اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کے سامنے یہ سیرت مصطفیٰ کے کتاب لے کر آئی ہوں اس کتاب میں میں پیش نمبر 380 پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو اخلاق نبوت یہ پڑھ کر سنانا چاہوں گے عوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اخلاق نبوت آپ کے اچھے اخلاق کے بارے میں لوگوں سے کیا پوچھنا جبکہ خود خالق اخلاق نے فرما دیا کہ انکا لعلا خلقن عظیم یعنی اے حبیب بلا شبہ آپ اخلاق کے بڑے درزے پر ہیں آپ تقریباً چودہ سو برس گزر جانے کے بعد دشمنان رسول کی کیا مزال کہ آپ کو بد اخلاق کہہ سکے اس وقت جبکہ آپ اپنے دشمنوں کے پیچھ میں اپنی عمل کردار کا مظاہرہ فرما رہے تھے خداوند قدوس نے قرآن میں اعلان فرمایا کہ اے حبیب خدا کی رحمت سے آپ لوگوں سے نرمی کے ساتھ پیش آتے ہیں اگر آپ کہیں بد اخلاق اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے ہٹ جاتے دشمنان رسول نے قرآن کے زبان سے یوں خدای اعلان سنا مگر کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس کے خلاق کوئی بیان دیتا یا اس صورت سے زیادہ روشن حقیقت کو چھٹلاتا بلکہ آپ کے بڑے سے بڑے دشمن نے بھی اس کا اعتراف کیا کہ آپ بہت بلند اخلاق نرم خون اور رحیم و قریم ہیں بہرحال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق کے تمام گوشوں کے ازامے تھے یعنی بردباری و ماف کرنا رحم و قرم عدل و انصاف زد و سخہ عصار و قربانی مہمان نوازی عدم تشدود بہادری وعدہ پورا کرنا اچھا پڑتا ہو سبر و کنات نرمی سے بات کرنا خوش روئی ملنساری مساوات غم خاری سادکی و بے تقلفی توازو و انکساری شرم کی اتنی بلند منزلوں پر آپ ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک جملے میں اس کی صحیح تصویر کھستے و ارشاد فرمایا کہ کانا کھلکوھل قرآن یعنی قرآن پر پورا پورا عمل ہی آپ کے اخلاق تھے اخلاق نبوت کی ایک پوری تقریر ہم نے اپنی کتاب حقانی تقریرے میں تحریر کر دی ہے یہاں بھی ہم اخلاق نبوت کے شزرات الخلد کے چند شاخوں کے کچھ فول فل پیش کر دیتے ہیں تاکہ ہم اور آپ ان پر عمل کر کے اپنی اسلام زندگی کو پورا بنا کر عالم اسلام میں مکمل مسلمان بن جائے دنیا سے آخرت تک خداوند از وزل کے رحمت کے سائے میں اس کے عالی و افصل اعناموں کے میٹھے میٹھے فل خاتے رہے واللہ تعالیٰ هو الموفق والمعین حضور کی اقل ہے چونکہ تمام علمی و عمل اخلاقی کمالات کا دارمدار اقل ہی پر ہے اس لئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقل کے بارے میں بھی کچھ تحریر کر دینا انتہائی ضروری ہے چنانچہ اس سلسلے میں ہم یہاں صرف ایک حوالہ تحریر کرتے ہیں وحب بن منبی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اکہتر کتابوں میں یہ پڑا ہے کہ جب سے دنیا عالم وزود میں آئی ہے اس وقت سے قیامت تک کہ تمام انسانوں کی اقلوں کا اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقل شریف سے موازنہ برابری کیا جائے تو تمام انسانوں کی اقلوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقل شریف سے وہی نسبت ہوگی جو ایک ریت کے ذرے کو تمام دنیا کے ریگستانوں سے نسبت ہے یعنی تمام انسانوں کی اقل ایک ریت کے ذرے کے برابر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقل شریف تمام دنیا کے ریگستانوں کے برابر ہے اس حدیش کو ابو نعیم محدث نے ہلیا میں روایت کیا اور محدث ابن اساکر نے بھی اس کو روایت کیا ہے حلم و افو معافی حیرت زیاد بن سانہ رضی اللہ عنہ جو پہلے ایک یہودی عالم تھے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خضور خریدی تھی خضور دینے کی مدت میں ابھی دو ایک دن باقی تھے کہ انہوں نے بھرے مزمہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی تلخ و تیز لحظے میں شختی کے ساتھ تقاضی کیا آپ کا دامن اور چادر پکڑ کر نہایت تند و تیز نظروں سے آپ کی طرف دیکھا چلا چلا کریا کہا کہ اے محمد تم سب عبد المطلب کی اولاد کا یہی طریقہ ہے کہ تم لوگ ہمیشہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں دیر لگایا کرتے ہو ٹالنٹول کرنا تم لوگوں کی عادت ہو چکی ہے یا منظر دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپے سے باہر ہو گئے نہایت گصے اور زہریلی نظروں سے خور خور کر کہا کہ اے خدا کے دشمن تو خدا کے رسول سے ایسے گستاخی کر رہا ہے خدا کی قسم اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب مانے نہ ہوتا تو میں ابھی اپنی تلوار سے تیرا سر اڑا دیتا یا سن کر آپ نے فرمایا کہ اے عمر تم یہ کیا کر رہے ہو تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ مجھ کو ادائے حق کی تغیب دے کر اور اس کو نرمی کے ساتھ تقاضی کرنے کی ہدایت کر کے ہم دونوں کی مدد کرتے پھر آپ نے حکم دیا کہ اے عمر اس کے حق کے برابر خضورے دے دو کچھ زیادہ بھی دے دو حضرت زائد بن سانہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے عمر میرے حق سے زیادہ کیوں دے رہے ہو آپ نے فرمایا کہ چونکہ میں نے تیڑھی ترچی نظروں سے دیکھ کر تم کو ڈرا دیا تھا اس لئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے دل جوئی و دلداری کے لیے تمہارے حق سے کچھ زیادہ دینے کا مجھے حکم فرمایا ہے یہ سنکہ حضرت زائد بن سانہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے عمر کیا تم مجھے پہچانتے ہو میں زائد بن سانہ ہوں آپ نے فرمایا کہ تم وہی زائد بن سانہ ہو جو یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے انہوں نے کہا جی ہاں یہ سنکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ پھر تم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے غستاخی کیوں کی حضرت زائد بن سانہ نے جواب دیا کہ اے عمر دراصل بات یہ ہے کہ میں نے ان کے ذات میں دیکھ لیا مگر دو نشانیوں کے بارے میں مجھے ان کا امتحان کرنا باقی دہ گیا تھا ایک یہ کہ ان کا علم زہل پر غالب رہے گا جس قدر زیادہ ان کے ساتھ زہل کا بڑھتاو کیا جائے گا اسی قدر ان کا علم بڑھتا جائے گا چنانچہ میں نے اس ترقیب سے ان دونوں نشانیوں کو بھی ان میں دیکھ لیا میں شہادت دیتا ہوں کہ یقینا یہ نبی برحق ہیں اے عمر میں بہت ہی مالدار آدمی ہوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنا آدھا مال حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر صدقہ کر دیا پھر یہ بارگاہے رسالت میں آئے اور قلمہ پڑھ کر دامن اسلام میں آگئے حیرت زبیر میں متعیم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ حنین سے واپسی پر دہاتی لوگ آپ سے چمٹ گئے آپ سے مال کا سوال کرنے لگے یہاں تک آپ سے چمٹے کی آپ پیچھے ہرتے ہرتے ایک ببول کی پیڑ کے پاس ٹھہر گئے اتنے میں ایک دہاتی چادر مبارک اچھک کر لے بھاگا پھر آپ نے کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا کہ تم لوگ میری چادر تم مجھے دے دو اگر میرے پاس ان جھاڑیوں کے برابر جانور ہوتے ہیں تو میں ان سب کو تمہارے درمیان تقسیم کر دیتا تم لوگ مجھے نہ بخیل پاؤ گئے نہ جھوٹا نہ بوزدل حیرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل لاتا آپ ایک نظران کی بنی ہوئے چادر اڑھے ہوئے تھے جس کے کنارے موٹے اور خردرے تھے ایک دم ایک دہاتی نے آپ کو پکڑ لیا اور اتنے زبردست چھٹکے سے چادر مبارک کو اس نے کھیچا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم و نازو کرتن پر چادر کے کنارے سے زخم آ گیا پھر اس دہاتی نے یہ کہا کہ اللہ کا جو مال آپ کے پاس ہے آپ حکم دیجئے کہ اس میں سے مجھے کچھ مل جائے حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بدوی کی طرف تبچھو فرمائی تو کمالِ حلم و افوہ سے اس کی طرف دیکھ کر ہس پڑے اور پھر اس کو کچھ مال عطا فرمانے کا حکم صادر فرمایا جنگِ احد میں اطبا بن ابی وقاس نے آپ کے دندانِ دانت مبارک کو شہید کر دیا اور عبداللہ بن کمیان نے چہرہِ انور کو زخمی اور خون آلود کر دیا مگر آپ نے ان لوگوں کے لئے اس کے سوا کچھ بھی نہیں فرمایا کی اے اللہ میرے قوم کو ہدایت دے کیونکہ یہ لوگ مجھے چانتے نہیں خیبر میں زینب نامی یہودی عورت نے آپ کو زہر دیا مگر آپ نے اس سے کوئی بدلہ نہیں لیا لبیت بن آسم نے آپ پر جادو کیا وہ ہے خدا کا پیغام کے ذریعے اس کا سارا حال معلوم ہوا مگر آپ نے اس کی کوئی پکڑ نہیں فرمائی غورس بن حارس نے آپ کے قتل کے ارادے سے آپ کی تلوار لے کر نیام سے کھنچ لی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نین سے جاگے تو غورس کہنے لگا کہ آئے محمد اب کون ہے جو آپ کو مجھ سے بچا لے گا آپ نے فرمایا کہ اللہ نبوت کی حیبت سے تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار ہاتھ میں لے کر فرمایا کہ بول اب تجھ کو میرے ہاتھ سے کون بچانے والا ہے غورس گرڑا کر کہنے لگا کہ آپ ہی میری جان بچا دے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا معاف فرما دیا چنانچہ غورس اپنی قوم میں آ کر کہنے لگا کہ اے لوگو میں ایسے آدمی کے پاس آیا ہوں جو تمام دنیا کے انسانوں میں سب سے بہتر ہیں کفارِ مکہ نے وہ کون سا ایسا ظالمانہ برتاؤ تھا جو آپ کے ساتھ نہ کیا ہوں مگر فتحِ مکہ کے دن جب یہ سب زبارانِ قرائش انسار و محاضرین کے لشکروں کے گھیرے میں محصور و مجبور ہو کر حرمِ کعبہ میں خوف و دہشت سے کعب رہے تھے بدلے کے ڈر سے ان کے ذسم کا ایک ایک بار کعب رہا تھا رسولِ رحمت نے ان مذرموں اور پاپیوں کو یہ فرما کر چھوڑ دیا اور معاف فرما دیا کہ اے کافر ایک کافر کو صحابہ اکرام پکڑ کر لائے کہ یا رسول اللہ اس نے آپ کی قتل کا ارادہ کیا تھا و آدمی خوف و دہشت سے کعبنے لگا رحمت اللللعالمین نے فرمایا کہ تم کوئی خوف نہ رکھو بلکل مت ڈرو اگر تم نے میرے قتل کا ارادہ کر لیا تھا تو کیا ہوا تم کبھی میرے اوپر غالب نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ خدا وندہ تعالیٰ نے میری حفاظت کا وعدہ فرما لیا ہے الغرض اس طرح کے نبی رحمت کی پاک زندگی میں ہزاروں واقعات ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ حلم و افو یعنی تقلیفوں کو برداشت کرنا اور مذرموں کو قدرت کے بازود بغیر بدلے کے چھوڑ دینا اور ماف کر دینا اب یہ عادتِ قریمہ بھی آپ کے اخلاقِ حسنہ کا وہ بڑا کارنامہ ہے جو ساہر دنیا میں بے مثال ہے ہر طبی بھی آئیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اپنے ذات کے لیے بھی کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بدلہ نہیں لیا ہاں البتہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو اگر کوئی کرتا تو ضرور اس کی پکڑ فرماتے توازو عزیزی مہمان نوازی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانو توازو بھی سارے عالم سے نرالی تھی اللہ تعالی نے آپ کو یہ اختیار عطا فرمایا کہ اے حبیب آپ چاہیں تو شاہانہ زندگی بزر فرمائیں اگر آپ چاہیں تو ایک بندے کی زندگی گزاریں تو آپ نے بندہ بن کر زندگی گزارنے کو پسند فرمایا حضرت استعافی رضی اللہ عنہ نے آپ کی یہ توازو دیکھ کر فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کی اس توازو کے سبب سے اللہ تعالی نے آپ کو یہ بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ آپ تمام اولاد آدم میں سب سے زیادہ بزرگ اور بلند مرتبہ ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے آپ اپنے قبر انہور سے اٹھائے جائیں گے اور میدان محشر میں سب سے پہلے آپ شفاعت فرمائیں گے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ لوایت کرتے ہیں کہ حضور عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھڑی مبارک پر ٹیک لگاتے ہوئے گھر سے باہر تشریف لائے تو ہم سب صحابہ تعظیم کے لئے کھڑے ہو گئے یا دیکھ کر آج اسی کے طور پر یہ اشارت فرمایا کہ تم لوگ اس طرح نہ کھڑے رہا کرو جس طرح آج عزمی لوگ ایک دوسرے کی تعظیم کے لئے کھڑے رہا کرتے ہیں میں تو ایک بندہ ہوں بندوں کی طرح خاتا ہوں اور بندوں کی طرح بیٹھتا ہوں حضرت بیبی آئیشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور تازدارے دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اپنے پیچھے سواری پر اپنے کسی نوکر کو بھی بٹھا لیا کرتے تھے دن میں جس شریف کی روایت ہے کہ جنگ قرائزہ کے دن آپ کی سواری کے جانور کی لغام چھال کی رسی سی بنی ہوئی تھی حضرت آنس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کی دعوت کو بھی قبول فرماتے تھے جو کی روٹی اور پرانے چربی خانے کی دعوت دی جاتی تھی تو آپ اس دعوت کو قبول فرماتے تھے مسکینوں کی بیمار پرسی فرماتے غریبوں کے ساتھ بیٹھے اپنے صحابہ کے بیچ مل جل کر نسشت فرماتے حضرت ابو سید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خالیلوں کام خود اپنے ہاتھیں مبارک سے کر لیا کرتے تھے اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر خانہ کھایا کرتے تھے گھر کے کاموں میں آپ اپنے نوکڑوں کے مدد فرمایا کرتے تھے ایک شخص دربار رسالت میں حاضر ہوا تو جلالت نبوت کی حیبت سے ایک دم خائف ہو کر لرجہ برندام ہو کر کھاپنے لگا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم بالکل مدر ہو میں نہ کوئی بادشاہ ہوں نہ کوئی جببار حاکم میں تو قریش کی ایک عورت کا بیٹا ہوں جو خوشک گوست کی بوٹیاں کھایا کرتی تھی فتح مکہ کے دن جب فاتحانہ شان کے ساتھ آپ اپنے لشکروں کی پھیڑ میں شہر مکہ کے اندر داخل ہونے لگے تو اس وقت آپ پر آززی اور انکساری کی ایسی تزلی ظاہر تھی کہ آپ اونٹنی کی پیٹ پر اس طرح سر جھکائے ہوئے بیٹھے تھے کہ آپ کا سر مبارک کجاوہ کے اگلے حصے سے لگا ہوا تھا اسی طرح جب حضرت الودعہ میں آپ ایک لاکھ شامع نبوت کے پروانوں کے ساتھ اپنے مقتدز زندگی کے آخری حج میں تشریف لے گئے تو وہ آپ کی اٹھنی پر ایک پرانا پالان تھا آپ کے جسم انمر پر ایک چادر تھی جس کے قیمت چار درہم سے زیادہ نہ تھی اسی اٹھنی کے پیٹ پر اور اسی لباس میں آپ نے خداوند جل جلال کے نائب اکرم اور تازدارے دو عالم ہونے کی حیصہ سے اپنا شہنشاہ خطبہ پڑھا ایک لاکھ سے زائد فرزندان توہید بلکل خاموشی کے ساتھ سننا ہے تھے حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کی زوت اقدس کا تسمہ ٹوڑ گیا آپ اپنے دست مبارک سے اس کو درست فرمانے لگیں میں نے ارچ کیا کہ یا رسول اللہ مجھے دیجئے میں اس کو درست کر دوں میرے اس درخواست پرشاد فرمایا کہ یہ صحیح ہے کہ تم اس کو ٹھیک کر دوگے مگر میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ میں تم لوگوں پر اپنے برطری اور بڑائی جاہر کروں اسی طرح صحابہ اکرام آپ کو کسی کام میں مشکول دیکھ کر بار بار درخواست کرتے کہ یا رسول اللہ آپ خود یہ کام نہ کریں اس کام کو ہم لوگ انجام دیں گے مگر آپ یہی فرماتے تھے کہ یہ سچ ہے کہ تم لوگ میرا سب کام کر دوگے مگر مجھے یہ گوارہ نہیں کہ میں تم لوگوں کے بیچ کسی امتیاز شان کے ساتھ رہوں حسن معاشرت برتاؤ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عزواز متحرات اپنے حباب اپنے اصحاب اپنے رشتداروں اپنے پڑوسیوں ہر ایک کے ساتھ اتنے خوش اخلاقی اور بلنساری کا برتاؤ فرماتے تھے کہ ان میں سے ہر ایک آپ کے اخلاقے حسنہ کا عاشق اور تعریف کرنے والا تھا خاص گلام حیط انس رجل اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے دس برس تک سفر و وطن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا صرف حاصل کیا مگر کبھی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے ڈاٹا نہ جھڑکا اور نہ کبھی یہ فرمایا کہ تُو نے فلا کام کیوں کیا اور فلا کام کیوں نہیں کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی خوش اخلاق نہیں تھا آپ اصحاب یا آپ کے گھر والوں میں سے جو کوئی بھی آپ کو پکارتا تو آپ لبائک کہہ کر جواب دیتے حضرت ضرور رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب سے مسلمان ہوا کبھی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پاس آنے سے نہیں رکا جس وقت بھی مجھے دیکھتے مسکرا دیتے آپ اپنے اصحاب سے دل لگی بھی فرماتے سب کے ساتھ ملجل کر رہتے ہر ایک سے باتچیت فرماتے صحابہ کرام کے بچوں سے بھی خوشتبائی فرماتے ان بچوں کو اپنے مقدس گوت میں بٹھا لیتے اور آزاد نیز لونڈی گلام اور مسکین سب کی دعوتیں قبول فرماتے مدینہ کے کنارے حصے میں رہنے والے مریضوں کا مریضوں کی بیمار پرشی کے لیے تشریف لے جاتے عذر پیش کرنے والے کے عذر قبول فرماتے حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کوئی سرگوشی کی بات کرتا تو آپ اس وقت تک اپنا سر اس کے موں سے الگ نہ فرماتے جب تک وہ کان میں کچھ کہتا رہتا آپ اپنے صحاب کے مجلس میں کبھی پاؤں فیلا کر نہیں بیٹھتے تھے جو آپ کے سامنے آتا آپ سلام کرنے میں پہل کرتے ملاقاتیوں سے مصافہ فرماتے زیادہ سے زیادہ وقت اپنے پاس آنے والے ملاقاتیوں کے لئے آپ اپنے چادر مبارک بچھا دیتے اپنے مسند بھی پیش کر دیتے اپنے صحاب کو ان کی کنیتوں اور اچھے ناموں سے پکارتے کبھی کسی بات کرنے والے کی بات پکارتے نہیں تھے ہر آدمی سے خوش روئی کے ساتھ مسکرا کر ملاقات فرماتے ہیں مدینہ کے خدام اور نوکر چاکر برطنوں میں صبح کو پانی لے کر آتے تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان برطنوں میں ہاتھ مبارک ٹبو دے اور پانی برکت والا ہو جائے تو سخت جاڑے کے موسم میں بھی صبح کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے برطن میں اپنا پاک ہاتھ ڈال دیا کرتے تھے جاڑے کی سردی کے باجوت کسی کو محروم نہیں فرماتے تھے حضرت عمر بن صاحب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ آپ کی رضائی باپ یعنی حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہ کی شوہر تشریف لائیں تو آپ نے اپنے کپڑے کا ایک حصہ ان کی لئے بچھا دیا وہ اس پر بیٹھ گئی پھر آپ کی رضائی ماں حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہ تشریف لائیں تو آپ نے اپنے کپڑے کا باقی حصہ ان کے لئے بچھا دیا پھر آپ کی رضائی بھائی آئے تو آپ نے ان کو اپنے سامنے بٹھا لیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیرت سویبہ رضی اللہ عنہ کے پاس ہمیشہ کپڑا وغیرہ بھیجتے رہتے تھے یہ ابو لہب کی لونڈی تھی چند دنوں تک حضور پاک صلی اللہ عنہ کونہوں نے بھی دودھ پلایا تھا آپ اپنے لئے خاص بستر نہیں رکھتے تھے بلکہ ہمیشہ ازواز مطہرات کے بستروں ہی پر آرام فرماتے اور اپنے پیار و محبت سے ہمیشہ اپنے مقدس بیویوں کو خوش رکھتے تھے حیرت آئیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں پیالے میں پانی پی کر حضور پاک صلی اللہ عنہ کو جب پیالا دیتی تو آپ پیالے میں اسی جگہ اپنا مبارک ہوت لگا کر پانی پیتے جہاں میرے ہوت لگے ہوتے اور گوشت بڑی ہوئی ہڈی اپنے داتوں سے نوج کروا ہڈی حضور پاک صلی اللہ عنہ کو دیتی تو آپ بھی اسی جگہ سے گوشت کو اپنے داتوں سے نوج کر کھاتے جس جگہ میرا مو لگا ہوتا آپ روزانہ اپنے پاک بیبیوں سے ملاقات فرماتے اپنی بیٹیوں کے گھروں پر بھی جا کر ان کے خبر لیتے اپنے نمازوں اور نمازیوں کو بھی اپنے پیار و شفقت سے بار بار نماز دے اور سب کے دلزوئی و دلداری فرماتے بچوں سے بھی باتچیت بچوں سے بھی باتچیت فرما کر ان کی باتچیت سے اپنا دل خوش کرتے ان کا بھی دل بھیلاتے اپنے پڑوسیوں کی بھی خبر لیتے اور ان کے ساتھ بڑے ہی کریمانہ اور مشفقانہ برتاو فرماتے الگرس آپ نے اپنے طرز عمل اور اپنے صیرت مقدسہ سے ایسے اسلامی معاشرے کی تقمیل فرمائے کہ اگر آج دنیا آپ کی صیرت مبارکہ پر عمل کرنے لگے تو تمام دنیا میں امن و سکون اور محبت و رحمت کا دریہ بہنے لگے سارے عالم سے زدال و قتال اور نفاق و شکاق شکاق کے جہنم بج جائے عالم کائنات امن و راحت اور پیار محبت کی جنت بن جائے حیاء شرم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاء کے بارے میں حضرت حق جللہ جلالہو کا یہ فرمان سب سے بڑا گواہ ہے کہ بے شک تمہاری یہ بات نبی کو تقلیف پہنچاتی ہے لیکن وہ لوگوں سے حیاء کرتے ہیں اور تم کو کچھ نہیں کہتے ہیں آپ کی شان حیاء کی تصویر کھیستے ہوئے ایک بہت بڑے صحابہ حیاء عبو سید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کواری پردہ نشین عورتوں سے بھی کہیں زیادہ شرمی لے تھے اس لئے ہر بری بات اور کام اور تمام قابل برائی حرکات و سکنات سے عمر بھر ہمیشہ آپ کا دامن پاک و صافی رہا پوری زندگی مبارکہ میں وقار و انسانیت کے خلاف آپ سے کوئی عمل نہیں ہوا حیاء عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بری بات کہتے تھے نہ بہودہ ہو نہ بازاروں میں شور مچانے والے تھے برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا کرتے تھے بلکہ ماں فرما دیا کرتے تھے آپ یہ بھی فرمایا کرتی تھی کہ آپ کے شرم کا یہ حال تھا کہ میں نے کبھی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر کپڑے کے نہیں دیکھا وعدے کی پابندی وعدے کو پورا کرنا اور وعدہ کی پابندی بھی آپ کے اخلاق کی ایک بہت اہم اور نہائیت ہی ہری بھری ڈالی ہے اس خشوشیت میں بھی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق الزیم بے مثال ہی ہے حضرت ابو الحمسہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ علان نبوت سے پہلے میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سامان خریدا اس سزلے میں آپ کی کچھ رقم میرے ذمہ باقی رہ گئیں میں نے آپ سے کہا کہ آپ یہیں ٹھہریے میں ابھی ابھی گھر سے رقم لاکر اسی جگہ آپ کو دیتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ ٹھہری رہنے کا وعدہ فرما لیا مگر میں گھر میں آ کر اپنا وعدہ بھول گیا پھر تین دن کے بعد مجھے جب خیال آیا تو رقم لکھا اس جگہ پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ ٹھہرے ہوئے میرا انتظار فرما رہے ہیں مجھے دیکھ کر ذرا بھی آپ کی پیشانی پر بل نہیں آیا اس کے سوا آپ نے اور کچھ نہیں فرمایا کہ اے جوان تم نے مجھے پریشانی میں ڈال دیا کیونکہ میں اپنے وعدے کی مطابق تین دن سے یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں عدل و انصاف خدا کے مقدس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں سب سے زیادہ امین سب سے بڑھ کر آدل اور پاک دامن و سچے رہیں یہ وہ روشن حقیقت ہے کہ آپ کے بڑے بڑے دسمنوں نے بھی اس کو مانا ہے چنانچہ اعلان نبوت سے پہلے تمام اہل مکہ آپ کو صادق الوعد اور امین کے پیارے لقب سے یاد کرتے تھے حیرت ربی بن خشیمہ رجل اللہ عنہ کا بیان ہے کہ مکہ والوں کا اس بات پر اتفاق تھا کہ آپ اعلان نبوت سے پہلے اہل مکہ اپنے مقدمات اور چھگڑوں کا آپ سے فیصلہ کرایا کرتے تھے آپ کے تمام فیصلوں کو انتہائی احترام کے ساتھ بلا چون و چرہ تسلیم کر لیتے اور کہا کرتے تھے کہ یہ امین کا فیصلہ ہے حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر بلند مرتبہ آدل انصاف کرنے والے تھے اس بارے میں بخاری شریف کی ایک روایت سب سے بڑھ کر گواہ ہے قبیلہ قریش کے خاندان بنی مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی اسلام میں چور کی یہ سجا ہے کہ اس کا دائیں ہاتھ پہنچوں سے کارٹ ڈالا جائے قبیلہ قریش کو اس واقعے سے بڑی فکر ہو گئی کہ اگر ہمارے قبیلے کی اس عورت کا ہاتھ کارٹ ڈالا گیا تو یہ ہمارے خاندانی شرافت پر ایسا بدنما داغ ہوگا جو کبھی مٹ نہ سکے گا ہم لوگ تو عرب کی نگاہوں میں ذریعی وخار ہو جائیں گی اس لیے ان لوگوں نے یہ تیع کیا کہ بارگاہ رسالت میں کوئی جبردست شفارش پیش کی جائے تاکہ آپ اس عورت کا ہاتھ نہ کٹیں چنانچہ ان لوگوں نے حیرت عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو جو نگاہ نبوت میں انتہائی محبوب تھے دباؤ ڈال کر اس بات کے لیے تیار کر لیا کہ وہ دربار اقتص میں شفارش پیش کریں حیرت عسامہ بن زائد رضی اللہ عنہ نے قرائش کے سدار کے اسرار سے متاثر ہو کر بارگاہ اقدس میں شفارش ارش کر دی یہ سن کر پیشانی نبوت پر زلال کے اثار ظاہر ہو گئے آپ نے نہایت غصیلے لہجے میں فرمایا کی اے عسامہ تو اللہ کی مقرر کیوئی سزاؤں میں سے ایک سجا کے بارے میں شفارش کرتا ہے پھر اس کے بعد آپ نے کھڑے ہو کر ایک خدبہ دیا اس خدبے میں ارشاد پرمایا کی اے لوگو تم سے پہلے کے لوگ اس وجہ سے گمراہ ہو گئے کہ جب ان میں کوئی شریف چوری کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے اور جب کوئی کمزور چوری کرتا تھا تو اس پر سزائے قائم کرتے تھے خدا کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو یقیناً محمد اس کا ہاتھ کٹ لے گا وقار حیرت خارجہ بن زائد رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مجلسوں میں ہے جس قدر وقار کے ساتھ تشریف فرما رہتے تھے بڑے سے بڑے بادشاہوں کے دربال میں بھی اس کی مثال نہیں مل سکتی حیرت زابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے ہیں کہ آپ کی مجلس بردباری و خیر و امانت کی مجلس ہوا کرتی تھی آپ کی مجلس میں کبھی کوئی بلند آواز سے بات نہیں کر سکتا تھا جب آپ کلام فرماتے تو تمام اہل مجلس اس طرح سر چھکائے ہوئے آپ کا کلام سنتے کہ گویا ان کے سر و پچڑیا بیٹھی ہوئی ہیں حیرت بی بی آئیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی وقار کے ساتھ اس طرح ٹھہر ٹھہر کا گفتگو فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص آپ کے جملے کو گننا چاہتا تو وہ گن سکتا تھا آپ کا اتنا پیٹنا رفتار و گفتار ہر ادا میں خاص پیغمبرانہ وقار پایا جاتا تھا جس سے آپ کی عظمت نبوت کا جہ و جلال سورس کی طرح ہر خاص و عام کی نظروں میں ظاہر رہتا تھا زاہیدانہ سادہ زندگی آپ شہنشاہ کونین اور تازدار دو عالم ہوتے ہوئے ایسے زاہیدانہ اور سادہ زندگی بشر فرماتے تھے کہ تاریخ نبوت میں اس کی مثال نہیں مل سکتی خوراک و لباس مکان و سمان رہن سین غرض زندگی کے ہر گوشے میں آپ کا زہد اور دنیا سے بے پرواہی کا عالم اس درجے تھا جس کو دیکھ کر یہ ہی کہا جا سکتا تھا کہ دنیا کی نعمتیں اور لذتیں آپ کی نگاہ نبوت میں ایک مچھڑ کے پر سے بھی زیادہ زلیل و کمتر ہیں حیرت آئیشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس زندگی میں کبھی تین دن لگاتار ایسے نہیں گزرے کہ آپ نے پیٹ بھر کر روٹی کھائی ہو ایک ایک مہینے تک گھر میں چولا نہیں جلتا تھا خضور و پانی کے سوا آپ کے گھر والو کی کوئی دوسری خوراک نہیں ہوا کرتی تھی حالانکہ اللہ تعالی نے آپ سے فرمائے کہ اے حبیب اگر آپ چاہے تو میں مکہ کی پہاڑی کو سونا بنا دوں مگر آپ نے اس کو پسند نہیں کیا بارگاہ خدابندی میں ارش کیا کہ اے میرے رب مجھے یہی زیادہ محبوب ہے کہ میں ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن کھانا کھاؤں تاکہ بھوک کے دن خوف گگڑا کر تس سے دعائے ماؤں اور پیٹ بھرنے کے لئے پیٹ بھرنے کے دن تیری تاریف کروں اور تیرا شکر بجھا لاؤں حیرت عائشہ رجلانہ نے بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پر سوتے تھے وہ چمڑے کا گدہ تھا جس میں روئی کی جگہ پیڑوں کے چھال بھری ہوئی تھی حیرت عائشہ رجلانہ کہتی ہے کہ میری باری کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک موٹے ٹاٹ پر سویا کرتے تھے جس کو میں دو تہ کر کے بچھا دیا کرتی تھی ایک مرتبہ میں نے اس ٹاٹ کو چار بر تہ کر کے بچھا دیا تو صبح کو آپ نے اشارت فرمایا کہ پہلے کی طرح اس ٹاٹ کو تم دہرے کر کے بچھا دیا کرو کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ اس بستر کی نرمی سے کہیں مجھ پر گہری نیند کا حملہ ہو جائے تو میری نماز تحضت میں خلل پیدا ہو جائے گا روایت ہے کہ کبھی کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی چارپاہی پر بھی آرام فرمایا کرتے تھے جو خودرے بان سے گونی ہوئی تھی جب آپ بغیر بچھونے کی ایک چارپاہی پر لیٹتے تھے تو جسم نازک پر بان کی نشان پڑ جایا کرتے تھے شزاعت بہادری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مشاہ سجاعت کا یہ آلم تھا کہ حضرت علی رجلانہ جیسے بہادر صحابی کا قول ہے کہ جب پتھرہ کر سرک پڑ جایا کرتی تھی اس وقت ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوں میں کھڑے ہو کر اپنا بچاؤ کیا کرتے تھے آپ ہم لوگوں سے زیادہ آگے بڑھ کر اور دشمنوں کے بالکل قریب پہنچ کر جنگ فرماتے تھے ہم لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر وشک شمار کیا جاتا تھا جو جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب ہو کر دشمنوں سے لڑتا تھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہادر اور طاقتور اور سخی اور پسندیدہ میری آنکھوں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا حضرت برہ بن عازیب اور دوسرے صحابہ اکرام نے بیان فرمایا کہ جنگ حنین میں بارہ ہزار مسلمانوں کا لشکر کفار کے حملوں کی تاب نہ لاکر بھاگ گیا تھا کفار کی طرف سے لگتا تیروں کا مح برس رہا تھا اس وقت میں بھی رسول اللہ ایک دم ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے بلکہ اپنے سفید کھچر پر سوار تھے حضرت ابو سفیان بنول حارس رجلہ نو آپ کے کھچر کی لگام پکڑے ہوئے تھے آپ اکیلے دشمنوں کے دل بادل لشکروں کے بھیڑ کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے طاقت حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی طاقت بھی زبردست تھی آپ نے اپنے اس معززانہ طاقت و قوت سے ایسے ایسے اکل کو حیران کرنے والے کارناموں اور کمالات کا مظہرہ فرمایا کہ اکل انسانی اس کے تصور سے حیران رہ جاتی ہیں غزوہ احضاب کے موقع پر صحابہ کرام جب گڑھا کھوڑ رہے تھے ایک ایسی چپٹان جاہیر ہو گئی جو کسی طرح کسی آدمی سے بھی نہیں ٹوٹ سکی مگر جب آپ نے اپنی طاقت نبوت سے اس پر فاورہ مارا تو وہ ریت یا بھرورے ٹیلے کی طرح بکھر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی جس کا پورا تذکرہ زنگ یا خندق میں ہم تحریر کر چکی ہیں رکانہ پہلوان سے کشتی عرب کا مشہور پہلوان رکانہ آپ کے سامنے سے گزرا آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی وہ کہنے لگا کہ اے محمد اگر آپ مجھ سے کشتی لڑ کر مجھے پچھار دے تو میں آپ کی دعوت اسلام کو قبول کر لوں گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے اس سے کشتی لڑ کر اس کو پچھار دیا پھر اس نے دوبارہ کشتی لڑنے کی دعوت دی آپ نے دوسری مرتبہ بھی اپنی پیغمبرانہ طاقت سے اس کو اس جور کے ساتھ زمین پر پٹک دیا کہ وہ دیر تک اٹھنا سکا حران ہو کر کہنے لگا اے محمد خدا کی قسم آپ کی عظیم شان ہے کہ آج تک عرب کا کوئی پہلوان میری پیٹھ زمین پر نہیں لگا سکا مگر آپ نے ایک ہی لمحے میں مجھے دو مرتبہ زمین پر پچھار دیا کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ رکانہ نے فتح مکہ کے دن اسلام قبول کر لیا واللہ تعالی عالم تو یہ تھا جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا